آپ میں اور میان صاحب کے اندر ایک فرق یہ ہے کہ میان صاحب کی کوئی گورنمنت مکمل نہیں ہوتی اور آپ اپنی ہر کوہ حکومت مکمل کر لیتے ہیں ایک فرق ہے اس بار اگر میان صاحب پرائمئنسٹر بنیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اپنی گورنمنت یا پانچ سال پورے کر سکتے ہیں دیکھئے مجھے بتائیے یہاں رکھ جائیں یہ اپنا دوزار اٹھار ان میں کیا ہے کہ نواز شریف کی تختی ہر منظوبے لگی تھی وہ پسند نہیں آئی اور ان کی حکومت کا تختہ اُلڈ دیا گیا مگر میاں نواز شیف نے اس مرتبہ منارہ پاکستان پہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا اور مشرافت سے چلوں گا آخری سوال آپ سے یہ جو تاثر ہے آپ کے بارے میں کہ آپ لڑ لیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کو بالکل فارق کر دیا گیا ہے اس لیے کہ آپ اقتدار میں آ سکیں عمران خان صاحب کا اپنا کلیم یہ ہے کہ آپ لڑ لیں ہیں لڑ لے کا جواب میں نے شروع میں آپ کے انٹروی میں دے دیا ہے اس کا موازنہ پیش کر دیا ہے کیا لڑ لہ وہ ہوتا ہے میں آپ کو مختصد پھر بتا دیتا ہوں لڑ لہ وہ ہوتا ہے جو کہ عدلیہ کے سامنے پیش نہ ہو ٹھیک ٹوپ پین کی ہر جگہ پھرے ان کو گوڈ لک کہا جائے ویلکم کہا جائے اب تو سزا ہوگی نی یہ بات سزا کی جزا کی نہیں ہے یہ قانون کی بات ہے قانون پر عملداری کی بات ہے اگر قانون کے مطابق ان کو سزا ہوئی ہے اور دھوش شوائد ہیں اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن نواز شریف کو تو لڑ لیں آپ نہیں ہیں آپ کا خیال ہے تو بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی جواز کے اور اس طرح ان کو سزا دلوائی گئی سو دن ٹرائل کوڈ ان کو روز بلاتی رہی اور رات تک ٹرائل ہوتا ہے رات تک اور ہفتے کو بھی بلاتے تھے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ لڑ لے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کی جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑ لے کی بحث کو ختم کرنا چاہیے ہمیں اس ملک کو لڑ اور پیار سے آگے لے کے جانا چاہیے بلاول صاحب کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہیں وہ موازنہ اب تو مناظرے کا ٹھائی موازنہ بھی کر لیں موازنہ آج کر لیں اب ہی کر لیں موازنہ تو کہончی میں ہیلت دیکھ لیں ناغور میں دیکھ لیں ان کی صوبے کے کسی ہستوال کو پنجاب کے صوبے کے کسی ہستوال سے موازنہ کر لیں سندھ کے کسی یونیورسٹری کو پنجاب کی کسی یونیورسٹری جو ہمارے زمانے میں بنی موازنہ کر لیں سندھ کے اندر آپنا جو کراچی میں جو پانی کا معاملہ ہے ٹینکروں میں پانی جاتا ہے اپنا پینے کے لیے یہاں ٹینکر جو ہیں پانی وہ سڑکے صاف کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مبازنہ کا ٹائم اس وقت بھی ہے کر لیں اور مناظرہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ ویسے آپ چاہیں گے کہ لاہور کراچی بند ہے یہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کا سنجیدہ جواب مجھے دینا چاہیے میری خواہشتی اور دعا ہے کہ کراچی پاکستان کا خوبصورترین شہر ہونا چاہیے روشنیوں کا شہر تھا روشنیاں مدم ہو گئیں پانی نہیں ملتا سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں اور جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بدو ملی میں بھی اس سے اچھی ٹرانسپورٹ ملتی ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کراچی پاکستان کا سب سے کماؤ شہر ہے کراچی نے اپنی آغوش میں پورے پاکستان کے لوگوں کو اپنے گود میں لیا ہوا ہے روزگار کے مواقع مہیا کرتا ہے اور عربوں کھربوں کماتا ہے اس کے ساتھ جو ہاشر ہوا ہے اور آپ اس کا ذمہ دار پاکستان پیپس بارڈی ہو سمجھتے ہیں میں کچھ کوئی ذمہ دھراتا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی آپ اکیلے گورنمنٹ بنا لیں گے یا کوالیشن آپ کو بنانی پڑے گا میں آپ کو ایک بات بتانے چاہتا ہوں جاوید چودری صاحب آپ جاوید بھی ہیں اور چودری بھی ہیں دس کنٹری نیٹس وہ جو آپ بات کر رہے ہیں سٹیبلیٹی اکنومک سٹیبلیٹی دونوں جوڑے ہوئیں ایک ایسی حکومت جو لولی لنگڑی ہوگی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سٹیبلیٹی نہیں لات سکتی ایک ایسی حکومت دن کے پاس ایک سمپل مجارٹی ہوگی وہ میں سمجھتا ہوں اور پھر ایک ایسا لیڈر اللہ کرے نواز شریف ہو لیکن قوم جس کو بھی ووٹ دے جس پارٹی کو بھی ہم اس کو اکسپٹ کریں گے لیکن اگر ایک سمپل مجارٹی نواز شریف کو ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے I can I can I can say this without any fear of contradiction کہ انشاءاللہ یہ جتنے چیلنجز چیلنجز بہت بہت ہیں بہت بہت حمالیہ نمہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں دیکھئے اتنا بڑا ٹرمائل پاکستان کی اشیر میں کوئی بھی تھا ہی نہیں ہمارا جو 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 کرزوں کا جو حجم ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو دیکھ کر خوف آتا ہے آپ دیکھیں کہ غربت ہے غربت ہے بیرزگاری ہے منجدی جتیم اور پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور غریبوں کو علاج چاہیے میسف تقسیم در تقسیم ہے اور محاشرے میں زہر گھول دیا گیا ہے استاد تیچر سے اپنا اختلاف رکھتا ہے مزدور آجر سے آجر اجیر سے یہ دیکھتی ہیں آنکھ نے پہلے کبھی اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا ہے سمپل مجارٹی شاہی ہے اس کے لیے پھر کیا چاہیے ایک استحقام استحقام کے لیے کیا چاہیے ایک ایسی حکومت جو مستاقم ہو جس کے پاس مجارٹی ہو اپنا قوم کو اپنا منصوبہ دے پلان دے اس کے پر عمل کر کے دکھائے اور پھر قوم فیصلہ کرے اب اگر قوم آپ کو سمپل مجارٹی نہیں دیتی تو پھر آپ گومنٹ نہیں بنائیں گے نہیں یہ ایسی ٹوئلی تیسے میانواز شریف بیٹھیں گے مشاورت کریں گے اور اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے حکومت ہر صورت بنائی جائے گی آپ کی طرف سے میں نے کہا کہ مجارٹی نہیں ہوتی پھر بھی اگر اللہ تعالی سمپل مجارٹی دیتا ہے تو اگر آپ کا جو سوال کہ میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر سمپل مجارٹی نہیں ملتی تو ایک کوالیشن کا ایک نقشہ بنتا ہے تو اس کے پر مشاورت کریں گے میانواز شریف پارٹی کیسے آپ پنجاب میں رہنا چاہیں گے وفاق میں رہنا چاہیں گے یہ فیصلہ اپنا نو طریقوں میان صاحب مشاورت سے کریں گے آپ زیادہ ایزی کہاں پہ ہیں وفاق میں یا پنجاب میں مجھے میں میں برکنڈ موٹر یعنی میں جہاں لگا دیں گے سیمٹ دارے کا میں کام کرنا جانتا ہوں تو وہ جہاں پر بھی موقع ملا پرائم مشروب بننا چاہیں گے سی ایم بننا چاہیں گے پرائم مشروب تو میرے کے انڈر تو میاں نواز شریف ہے یعنی پرائم مشروب میاں نواز شریف ہے الحمدللہ ہر صورت پرائم مشروب وہی بنے گے اللہ تعالیٰ کو منزول ہوا اللہ کے ہاتھ میں پنجاب میں آپ ہوں گے یا مرین صاحب ہوں گے میں نے جواب دے دیا کہ اس کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا انشاءاللہ یہ فیصلہ سے میاں صاحب نے کرنا جی بلکل مشاورت سے کرنا ٹھیک لیکن پریزیڈنٹ تو آپ اینسر پارٹی کے یہ ایک اپنا پھر ایک مجھے جب دوزار یہ بات دو کی تو میں ہم مشارف نے ہمیں غریب الوطنی میں بجھوا دیا تھا جدہ میں تھے تو میاں صاحب کو ڈسکولیفائی کر دیا تو مجبورن صدر بنانا تھا تو مجھے صدر میاں نواز شریف صاحب نے مہربانی کی متخب کروایا چند دنوں بعد مجھے مرہوم پریزیڈنٹ رفیق طاہر صاحب کو پھرنایا ان کا شوار صاحب بہت مبارک ہو آپ کو آپ صدر بن گئے ہیں پارٹی کے میں نے کہا بڑی مہربانی ان کا میں آپ کو پھول بھی ہوا رہا ہوں تو میں نے کہا میں نے کون سے پھول آپ بھیج رہے ہیں کہنے کہ کون سے پسند کرتے ہیں موتی کے پسند کرتے ہیں غلاب کے میں نے کہا نہیں کاغذی پھول بھی ہوا ہے کہنے کیوں میں نے کہا میں کاغذی صدر بنا تو آپ کاغذی صدر ہیں بیسیکلی فیصلے نواز شیف کے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اس میں لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اس بار میاں نواز شیف صاحب پچھلے میاں نواز شیف صاحب سے کتنے مختلف ہوگئے کوئی ہر سال ہر بار ان کی گورنمنٹ میاں نواز شیف صاحب کی اپنی مرضی کی وجہ سے جاتی ایک ایس اکتوبر کو انہوں نے بڑا واضح پیغام دے دیا قوم کو منارے پاکستان پہ کہ میں اپنے معاملات اللہ پر چھوڑتا ہوں جو مجھے تکالیف دکھ پہنچے میرے خاندان کو میری بیٹی کو میری پارٹی کو پارٹی کے زمار کو وہ میں سب کو لاسات لے کی چلوں گا اور قوم کی زخم اور مرم لکھنے آیا ہوں اس سے زیادہ واضح واضح کو پیغام دے